صفحہ نو سورہ بقرہ کی آیت نمبر چالیس اور اکتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم واقفوا بیعہدی اوفی بیعہدکم واییای فارهبون وآمنوا بما انزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا اول کافر به ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا وئییای فاتفون یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد اذکروا نعمتی یاد کرو میرے احسانات جو میں نے تم پر کیے اور پورے کرو میرے وعدے اوفی بیعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ وعدے وآمنوا بما انزلتو اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری مصدقا لما معكم تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے ولا تكونوا اول کافر به اور مت بنو سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے ساتھ ولا تشتروا بآیاتی اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے سمن قلیلا تھوڑی قیمت وَإِنَّا يَفَتَّقُونَ اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو ان آیاتِ کریمہ کا تعلق بھی اسی دعویٰ توحید کے ساتھ ہے لیکن عام دعوت کے بعد بنی اسرائیل کے علماء مشایخ اور سرمایہ داروں کو خاص طور پر دعوت دی گئی ہے یہ مدنی صورت ہے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ صورہ بقرہ ہے اور مدینہ منورہ اور اس کے معاہول کے اندر یہ لوگ آباد تھے اہلِ کتاب جن میں زیادہ تر تعداد یہود کی تھی اور پڑے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے ان میں علماء بھی تھے مشایخ بھی تھے اور صاحبِ سروت دنیا دار لوگ بھی تھے اور یہ تینوں طبقے وہ ہیں کہ عوام الناس ان کے پیروکار ہوتے ہیں یہ اگر کوئی کام کرنا شروع کر دیں تو ان کے پیروکار بھی وہی کام کرتے ہیں یہ اگر کسی پروگرام کے معاون بن جائیں تو عوام الناس بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اگر یہ انکار کریں تو ان کے پیروکار بھی منکر ہو جاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح سمجھیں جس طرح آج کے زمانے میں یہ تینوں طبقات علماء مشایخ یعنی پیر اور سرمایہ دار عوام الناس ان تینوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں چوتھی کوئی قسم نہیں ہوتی مولویوں کے عقیدت مند ہوں گے پیروں کے مرید ہوں گے یا دنیا داروں سرمایداروں کے ماتح پیروکار ہوں گے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پاکستان میں خصوصاً صوبہ سرحد پنجاب بلوچستان اور سندھ ان چاروں صوبوں کے اندر جتنے بھی وڈیرے لوگ ہیں نام الگ الگ ہیں پنجاب میں ان وڈیروں کو چودری ملک کہتے ہیں صوبہ سرحد میں خوانین خان صاحب سندھ میں وڈیرے اور بلوچستان میں سردار چیز ایک ہی ہے ان طبقات کے ماتحیت ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو انہی طبقات کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ انہی کے خاندان کے لوگ الیکشن کے اندر کامیاب ہوتے ہیں کبھی باپ ہوتا ہے کبھی دادا ہوتا ہے کبھی پوتا ہوتا ہے کیونکہ جتنے لوگ بھی ان کے ماتحیت ہیں انہوں نے انہی کو ووٹ دینا ہے سرحد کے اندر خوانین ہیں بلوچستان کے سردار ہیں پنجاب کے چودری اور نواب ہیں ملک ہیں بلوچستان کے سندھ کے وڈیرے ہیں اس کے علاوہ دوسرا طبقہ ہے پیروں کا پیر بھی جہاں ہیں ان کے لوگ مرید ہوتے ہیں وہ جو کچھ کہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو علماء کی باتوں کو سچ مانتا ہے ان کے پیروکار ہوتے ہیں اگر یہ تینوں طبقات ہدایت پر ہوں تو ساری قوم ہدایت پر ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے برکش معاملہ ہو تو ساری قوم بگڑی ہوتی ہے تو مدینہ کے ماحول کے اندر یہ تینوں طبقات موجود تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے بلکہ آپ کی بیست سے پہلے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا تورات اور انجیل کے اندر کہ اللہ تعالی نے نبی آخر زمان پیدا کرنے ہیں تو یہ اپنی قوم کو اپنی کتاب کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ ان قریب وہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے تھے لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ جس طرح اس سے پہلے نبی سب ہمارے بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں تو آخری نبی بھی ہمارے اندر ہی آئے گا اس پر خوشیاں مناتے اپنی برتری جتلاتے علمی طور پر تو ان کو برتری تھی ہی مالی اعتبار سے بھی ان کو برتری حاصل تھی پھر نبوت کا سلسلہ چونکہ ایک لمبہ عرصہ اسی خاندان کے اندر بنی اسرائیل میں رہا اس وہ برتری اور تفوق بھی ان کے ذہن میں تھا وہ احساس برتری کا اور سب لوگ ان کے عقیدت مند تھے اور ان کو بڑا مانتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہو گئی اور آپ پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہی لوگ جو اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دیا کرتے تھے خوشکبری سناتے تھے لوگوں کہا کرتے تھے آخری زمان نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کے ساتھ جہاد کریں گے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست ہوئی اور ان کی توقع کے برعکس بنی اسرائیل کی بجائے اللہ نے آخری نبی کو بنو اسماعیل میں پیدا کیا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں بنی اسرائیل کیا ہے اور بنو اسماعیل کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں اور ذہن میں بٹھا لیں ان درسوں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے علم آتا ہے عقیدہ کس سے ہتنی ہوتی علم بھی آتا ہے اور اس علم کے ذریعے سے انسان اپنی اسرائیل کے ساتھ دوسرے کی بلائی کا کام بھی کرتا ہے یہاں یہ لفظ استعمال ہوئے یا بنی اسرائیل اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے عبداللہ اللہ کا بندہ یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت عساق علیہ السلام کے عساق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے تو ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحب زادے تھے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہوئے وہ بھی نبی تھے عز یعقوب کو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے وہ بھی نبی تھے اور اس کے بعد بھی بے شمار انبیاء آتے رہے سارے کے سارے بنی اسرائیلی نبی کہناتے تھے اس سلسلے کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی تھے دعود علیہ السلام بنی اسرائیلی تھے یہ سارے بنی اسرائیلی پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا سلسلہ انبیاء کا آیا تو انہیں یہ گوان تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی خاندان میں آئیں گے لیکن منشاہ الہی حکمت الہی کا تقاضی یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آئے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں میں سے جو حضرت اسحاق تھے ان کی اولاد ساری کے سارے بنی اسرائیل کہلائی حضر یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اور سارے بنی اسرائیلی پیغمبر اسی سلسلے میں آئے عیسی علیہ السلام تک لیکن آخری نبی اللہ نے جب بھیجنا بھیجنے کے فیصلہ کیا تو اللہ پاک کی حکمت تقاضی یہ تھا کہ ان کو بجائے بنی اسرائیل کے پیدا کرنے کے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا آپ کے علم میں یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس لاکر چھوڑے تھے حضرت حاجرہ شیرخار بچہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ملک شام سے چل کر پیدل چل کر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت امہ حاجرہ کو حاجرہ نمشہور نام ہے لیکن عصب میں حاجر ہے حاجرہ نہیں ہے لفظ حاجر ہے لیکن چونکہ عرف عام میں ایسا ہے اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو حضرت حاجرہ اور ان کے شیرخار بچہ حضرت اسماعیل ان کو ابراہیم علیہ السلام نے لاکر بیت اللہ کے پاس چھوڑ دیا یہ بیت اللہ آج مکہ شہر کی طرح آباد نہیں تھا نہ بیت اللہ کی عمارت تھی نہ خانہ کعبہ کی عمارت تھی یہ ایک بلکل ویران اجار جگہ تھی کوئی انسانی آبادی نہیں تھی اس جگہ کے اندر اللہ کے علمے تھا کہ یہی اللہ کے گھر ہے یہ آپ کو میں سارے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ بیت اللہ کی سب سے پہلے بنیاد ڈالی تھے حضرت جبریل امین نے اور پھر ایک عرصہ کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی آدم علیہ السلام بھی اس کا تواف کرتے رہے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی اس کے بعد تواف کرتے رہی جتنے پہ نمبر آتے رہے اس کی شکست و ریخ کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی اور اسی کا تواف کرتے رہے مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ حادثات آتے رہے بیت اللہ کی تعمیر گرتی رہی لیکن اللہ کے علم میں یہ جگہ موجود تھی وحی کے ذریعے سے نبیوں کو حکم دے کر اسی جگہ امارتیں بنوائی جاتی رہیں پھر اس کی تعمیر کیے وہ وقت آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں تعمیر کی جس کا ذکر قرآن کریم پہلے پارے میں آتا ہے وَيْزَرْفُ عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَائِلِ اسماعیل کی دیواریں اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹ اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی اور پھر دعا مانگی ربنا تا قبل منا اِنَا قَنْ قِسْمِ اللَّهِ یَا اللَّهِ ہمارے اس عمل قبول قرآن تو سننے جاننے والا ہے پھر لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے جب بیٹ اللہ کوئی امارت نہیں تھی کوئی نام نشان نہیں تھا اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے شیرخار بچے کو اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو لاکر چھوڑ دیا اب نہ وہاں انسانی آبادی ہے نہ کوئی کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان نہ کوئی رینے کا مکان نہ کوئی سایہ کچھ بھی نہیں ابراہیم علیہ السلام وہاں کو بٹھا کر واپس پر اڑک پہ جس راستے پر آئے تھے کافی دور تک گئے ہم حاجرہ دیکھتے لگیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں کوئی بات بھی انہوں نے نہیں کی لیل میں یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبر کوئی بھی کام غلط نہیں کرتے اور اللہ کے حکم بغیر کرتے نہیں پیچھے سے آواز دی کہ اے ابراہیم اللہ کے پیغمبر میرے آقا آپ کدھر جا رہے ہیں ہمیں یہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا جا رہے ہیں دل میں خیال آیا کہ یہ جواب کوئی نہیں دے رہے معاملہ کیا ہے آخر یہ سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں نبی بغیر اللہ کی مرضی کوئی کام کرتے نہیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ایسا حکم دیا ہو گئے ان کو اس لئے آخری چارہ کارکر طور پر انہوں نے پیچھے سے چلتے ہوئی آواز دی کیا اس جگہ ہمیں چھوڑنے کا آپ نے حکم آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہمیں سر ہلایا اور چلے پہ حضرت حاجرہ اس وقت فرمائنے کے از اللہ یزیونا تو پھر اگر اللہ نے یہاں ہمیں ٹھہرانے کا آپ کو حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے ہمیں ضائع نہیں کریں گے چنانچہ اس وقت سفر میں زادرہ ہمیں کیا کچھ تھا یا نہیں تھا نہ پرانے کریم ہمیں نہیں بتاتا نہ حدیث کے اندر کس کا تذکرہ ہے امہ ہوا فکر مند تھی پریشان تھی ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گے اس لقت تک سہرہ میں پیغمبر کا حوصلہ دیکھیں پیغمبر کا توقع اللہ دیکھیں اللہ کے اوپر جو ایمان ہے اس کا اندازہ کیجئے آج ہم اپنے سوچیں اپنی بیوی کو شرفار بچے کو کسی ویرانے میں چھوڑ کر چھوڑنے کا تصور کر سکتے ہیں کہاں ملک شام اور کہاں مقاب عظمہ اللہ کے پیغمبر اللہ پر اتنا اعتماد ہے اتنا یقین ہے اور ایسا پختہ ایمان ہے کہ اللہ نے فرمای یہاں چھوڑ دو اپنے شرخار بچے کو اپنے بیوی کو چلے گے ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی اللہ کی مرضی پر قربانیاں دی تھی ان میں سے ایک قربانی یہ بھی ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام چلے گے اب تھوڑی دیر کے بعد بچے کو پیاس لگی کتابوں میں آنکھ سے رہا آتا ہے کہ ابراہیم علیہ حضرت امہ حضرہ سمجھ گئی کہ بچے کو پیاس لگی ہے اب ادھو در بھاگ رہی ہیں بچاری پریشانی کہ عالم کے اندر کھانے پینے کا سامان تھا یا نہیں تھا کتنا ہوگا وہ ختم ہو گیا اب بچہ جو ہے ماں سمجھتی ہے کہ بچے کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا احساس ماں کو ہوتا ہے امہ حضرہ کبھی ادھو بھاگ رہی ہیں کبھی ادھو بھاگ رہی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں آج میں اور آپ پابند ہیں سائی کرنے کے اللہ اکبر یہ پہاڑ تھا یہ عمارت نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا امہ حضرہ ادھو دھوڑ رہی ہیں ادھو دھوڑ رہی ہیں دیکھیں کوئی انسان نظر آئے تاکہ میں اسے بدل لے سکوں پانی کے کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ میں لٹا دیا مانے جسے کا قدر زمزم کا کوہ ہے اور بچہ جب تکلیف میں ہوتا تھا آپ سمجھ چھوٹا بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے سیرخار بچے کی عادت آپ نے دیکھی ہوگی جب میں کسی بچے کو ایڑیاں رگڑتا دیکھتا ہوں تو مجھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یاد آتا ہے کہ اس طرح ایڑیاں رگڑی ہوگی اللہ پاک نے اللہ نے ایک سابق کچھ کم کرنا تھا ایڑیاں رگڑنا تھا ایک بہانہ تھا اسی جگہ اللہ پاک نے پانی کے چشمہ نکال دیا چنانچہ امہ ہوا کبھی ادھر جاتی ہیں کبھدر جاتی ہیں واپس پھر اندیشہ ہوتا کہیں بچے کے پاس آ کر کوئی موزی چیز جنہوں کو چھوٹا ہوں کہ یہ جگہ جو تھی عبادی تو تھی نہیں اور یہ مکہ شہر کی پہاڑیاں جتنے بھی ہندائیں آپ گھومیں پھرے نہیں میں تھوڑا سا گھومہ ہوں اس کے اندر موزی جانوار بہت ہیں سامپ اور پچھو بہت ہیں تو اس وقت آپ کئی ہزار سال پرانی بات ہے کیا قیفیت ہوگی تو کبھی پانی خاطر ادھر دوڑ رہی ہیں کہ ادھر دوڑ رہی ہیں واپس آگے بچے کو دیکھ رہی ہیں واپس جب آئیں تو پانی نکلتا دیکھا تو خوش بھی ہو گئی اور پھر انہوں نے اس پانی جو ادھر دوڑے رہا تو اس کے ادھر دوڑ مٹی جمع کر دی کہ چلو یہ پانی ہمارے پاس ہماری ضرورت ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ میری ماں حاضرہ پر رہے ہیں فرمایا اگر وہ ادھر دوڑ پانی بند نہ بانتی جو انہیں روک لیا اپنی ضرورت کی خاطر تو شاید یہ پانی پوری دنیا کو سہراب کرتا آج آپ دیکھیں پانیوں کی تاریخ دیکھیں دنیا کا سب سے پرانا پانی کوئی دریا کسی کی تاریخ آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ اتنے ہزار سال پرانا ہے اور کسی چشمیں اور کسی اکویں کے بارے میں دنیا کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے اتنے ہزار سال پرانا ہے لیکن کئی ہزار سال پرانا دنیا کا پانی ہے یہ زمزم اور اس وقت سے لے کے دنیا کے کروڑوں انسان اس کو پی چکے ہیں اور پی رہے ہیں اور اس وقت موجودہ حکومت نے وہاں مشینریاں لگا کر اس کو اللہ جانے نیچے کتنا پانی ہے مشینری کے ذریعے سے صرف یہ کہ حرم شریف کے اندر ہی چاروں طرف نہیں نکالا کافی فاصلہ مدعی ایک جگہ ہے وہاں لے جا کر اس کے بڑے بڑے پائپ لگا دیا اور وہاں یہ بڑے ٹینکر جاتے ہیں پانی بھر کر اس کو پھر مدینہ طیبہ مسلمی میں پہنچاتے ہیں مکہ شہر کے اندر بھی لوگ لے کر جاتے ہیں مطلب یہ کہ کئی ہزار سال سے دنیا اس پانی کو پی رہی ہے خورا کرنے والوں یا حج کرنے والوں لاکھوں انسان ہوتے ہیں وہ بھی لے کر جاتے ہیں وہ پانی اس کے اندر کو کمی نہیں آتی اور ریسرچ اور تحقیق کرنے والوں نے یہ بتایا کہ انسانی صحت کے لیے جتنے بھی قیمتی سے قیمتی اجزاء درکار ہوتے ہیں طبی نکتہ نظر سے جتنے اس زمزم کے پانی کے اندر ہیں اتنے دنیا میں کسی اور پانی کے اندر نہیں ایک اور یہ بھی بتایا اس طفح میں مہم مکہ محظم اگراد مجھے عزیز نے بتایا کہ ڈاکٹروں کی جدید تحقیق بلکہ یورپ کے جو لوگ ہیں بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس پانی تحصیر رکھی ہے کہ اگر عام پانی لے کر اس میں ایک قطرہ ڈال دیا جائے زمزم کا اس میں بھی سارے پانی وہ بھی تحصیر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جب یہاں پانی نکل گیا تو آپ جانتے ہیں کہ کسی ویران علاقے کے اندر پانی ہو تو پھر پرندے اس میں منلاتے ہیں پانی کہیں سے ملے تو پھر وہ ایک دوسرے کے اطلاع دیتے ہیں اپنی زبان کے اندر تو ادر ادر کے قافلے جو ان علاقوں میں جائے کرتا تھے ویرانوں کے اندر اور انہیں پرندوں کی یہاں جب گرتش دیکھی تو ان کو اعدازہ ہوا کہ پرندے جہاں ہوتے ہیں وہاں کوئی کھانے پینی کے سامان ہوتا چنانچہ ایک طبیلہ جو حضرت کر کے کہیں جا رہا تھا انہیں دیکھا کہ یہاں کوئے کافے جمع ہیں وہ آئے اس کو قبیلہ جرہم کہتے ہیں جو بعد میں اسی جگہ آباد ہوا اور اسی قبیلے کے اندر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی ہوئے اولاد بھی ہوئے تو وہ قبیلے والے لوگ بھی یہاں آگئے تو امہ حضرت کے لیے کچھ آسانی پیدا ہوگئے چلو کم منز کم کچھ افراد ہیں کچھ انسان تو مل گئے ان کو اور وہ آ کر یہاں آباد ہوگے کچھ آپ جانتے ہیں کچھ مہاجر قسم کے لوگ یا خانہ بدوش لوگ وہ پھرتے رہتے ہیں جہاں ان کو آسائش ملتی ہے تو وہاں جا کر دیرہ لگا لیتے ہیں خانہ بدوشوں کا حال تو آپ کو معلوم ہوگا ہمیں پتا ہے خانہ بدوش کہتے ہیں جس کا گھر اس کے کندے پر ہوتا ہے خانہ کا معنی گھر بدوش کا معنی کندہ فارسی زبان میں یعنی انہوں نے اپنی شادریں یا اپنے کمبل خیمیں اٹھائے ہوتے ہیں جہاں انہوں نے دیکھا وہاں ہی اپنے خیمیں لگا لی وہاں نے شروع کر دیا نقل مقانی کرنی ہے تو پھر وہاں ہی سے اپنے گھر کو اپنے کندے پر اٹھائے ہوتے چل پڑے تو جہاں پر اسمائیل علیہ السلام اس انداز سے آباد ہوئے اور اسی مقام پر پھر براخر اللہ تعالیٰ نے اسمائیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر تو اقریباً بیس بائیس پشتوں کے بعد اس شگہ قریش آباد ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام انہی کے اندر ان کا سلسل نصف جا کر حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے تو غیر متوقع طور پر اسمائیل علیہ السلام کے اولاد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بے ساتھ ہوئی ولادت ہوئی تو بنی اسرائیل کے ارادوں پر کوئے کہ پانی پھر گیا اور بجائے خوش ہونے کے ان کو نفرت بغض عداوت اور بیر پیدا ہوگی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام وہاں جب تشریف لے گئے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی یہ آمد کو استقبال کرنے کے تیار تھے اب ان کو جو کہ یہ بنی اسرائیلی پیغمبر یہاں آگئے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی مخالفت کے لئے کمر باندھ لی اسی سجر میں قرآن کریم نے پھر اس سورہ مبارکہ کے ابدائی ان رکوعوں کا اندر بھی یہاں سے کافی لمبا سلسل چلے گا آپ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس میں روح سخن خطاب جو ہے ان بنی اسرائیل کو ہے یا بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ سارے کا سارے چونکہ اے لکتاب یعقوب علیہ السلام کی نصف کرتے ہیں انہوں نے اولاد کہلاتے ہیں اس وقت سے بنی اسرائیل کا لفت بولا یہاں ایک بات میں چلتے ہوئے آپ حضرات ارز کر دیں چونکہ وقت قتم ہو رہا ہے تفصیل تو آئیں کل ہوگی انشاءاللہ بنی اسرائیل کا معنی ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کا نام ہے لقب ہے اسرائیل آپ دیکھ لیں چوتھا پارہ بل کو شروع سے نکالیں پہلا یہ صفحہ نکالیں اس کے آیت نمبر دو ہی ہے غالبا چوتھے پارے کی دوسری آیت سیونٹی نائن صفحہ اناسی سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لئے حلال تھیں جو اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی اسرائیل کا لفظ یہاں ہے یعقوب علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا معنی ہے یعقوب علیہ السلام کے اولاد اور اسرائیل کا معنی ہے یعقوب علیہ السلام موجود ہے وقت کے اندر یہودیوں کے لئے لفظ اسرائیل جو رکھا گیا اللہ جانے اس کی اصمنظر میں کیا جذبات کار فرمات ہے یہ یہودی کہلائیں گے یا بنی اسرائیل زیادہ زیادہ کیلا سکتے اسرائیل نہیں کہلا سکتے ہمارے پاکستان کے جاہل قسم کے سیاسی لوگ اور ان کے جو اندعقیدت مند یہ سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں جب یہودیوں کی مخالفت میں کرتے ہیں لانت بن اسرائیل اسرائیل پہ لانت بے شمار اس میں جماع سلامی والے بھی ہیں اور بوسری پارٹیوں کو لوگ بھی ہیں یہ نہیں سوچ دے کہ اسرائیل تو حضرت کے پیغمبر کا نام ہے یہودیوں پہ لانت بے شمار تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسرائیل پہ نہیں اس لئے آپ حضرات اپنے اپنے حلقوں کے اندر اس بات کو عام کیجئے کہ اسرائیل اللہ کے پیغمبر کا لقب ہے اور قرآن کی آیت میں موجود ہے اس لئے اسرائیل پہ لانت بے شمار یہ بہت بڑی توہین پیغمبر کی گستاخی ہے اور کفر کے مترادف ہے جان بوجھ کر کہے گا دار اسلام سے نکل جائے گا نبی کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہتا جہالت کا سب سے کہہ دیں تو وہ گناہگار مجرم تو ہے لیکن کافر اس کو نہیں کہیں گے جہالت کا سب سے لیکن یہ کہ یہ سیاسی پارٹیاں اور ان کے جو جاہل عقیدت ماند ہوتا ہیں یہ سارے کا سارے ان کے مثال بھیڑ بکریوں کے حیوانوں کی ہوتی ہے ان کو شعور نام کے کوئی چیز بنی ہوتی اس لئے اس بات کو ذہن نشین فرمالی جئے کہ اسرائیل اللہ کے پیغمبر کا لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل ان کی اولاد ہے لیکن اسرائیل جو ہے نبی کا نام ہے اور نبی کا نام لے کر آج کل چونکہ یہودیوں نے بہت بہت ظلم اٹھائے ہوا ہے تو آج کل بھی لوگ جگہ جگہ کوئی تحریروں میں لکھ دیتے ہیں اور تقریروں میں ایسا کہہ دیتے ہیں آپ حضرات خدا کے ہزار بار پناہ مانگیں کہ آپ کی زبان سے کبھی ایسا کوئی لفظ نکلے جس میں پیغمبر کی توہین ہو اللہ تعالیٰ ان فتنہ سے اور شر سے ہمیں محفوظ فرمائے میں نے تھوڑا سا ان آیات کا منظر بیان کر دیا تاکہ ان کو سمجھنے میں آگے آسانی رہے سبحانک اللہم و بحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ